منچر جھیل کا شمار ایشیا کی بڑی جھیلوں میں ہوتا ہے یہ 233 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے جھیل کے اطراف میں مشرق میں دریائے سن اور سیون شریف جبکہ شمال میں بھان سید آباد دادو اور مغرب میں جوہی کے قضبے ہیں جھیل میں پانی کی انتہائی سطح 121 فٹ تک بھننے کی گنجائش ہے کھیرتر کے پہاڑی سلسلے سے آنے والے پانی کو اس جھیل میں زخیرہ کیا جاتا ہے میٹھے پانی کے اس جھیل میں گزشتہ کئی برسوں سے ایم این وی ڈرین کے سیم نالے سے زہر آلود پانی شامل ہوتا رہا جس سے مچھلیوں کے افضائش بری طرح متاثر ہوئی اور سردیوں میں سائیبیریا سے ہجرت کر کے یہاں آنے والے پرندوں کی بڑی تعداد نے بھی اس جھیل سے اپنا رخ موڑ لیا منچر جھیل سے اضافی پانی نکالنے کے لیے آڈی گیارہ اور بارہ کے مقامات پر شگاف ڈالے گئے ہیں جہاں سے یہ پانی اڑل وار ریگولیٹر کے ذریعے دریائے سن کی طرف جا رہا ہے اور راستے کے دہات زیر آب آگئے ہیں یہ شگاف دریائے سن سے سات کلومیٹر کے فاصلے پر ڈالے گئے ہیں دوسری جانب منچر ڈیل میں آر ڈی پچانوے سے ستانوے تک ڈالے گئے شگاف سے نکلنے والا پانی بھی انڈس لنک اور پھر دریائے سن کی جانب رواں دوا ہے اس کے راستے میں بھاند سعید آباد کا قضبہ اور سابق وزیرالہ سن سید عبداللہ شاہ کا گاؤں واہر بھی آتا ہے جو زیر آب آگیا ہے جن مقامات پر شگاف ڈالا گیا ہے وہ سیون ایپورٹ سے صرف دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس لیے سیون ایپورٹ بھی زیر آب آگیا ہے حکام کا منصوبہ ہے کہ شگاف سے نکلنے والا پانی بھاند سعید آباد سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر انڈس لنک کنال میں شامل ہو لیکن پانی کے زائد اخراج کی صورت میں پانی بھاند سعید آباد میں بھی داخل ہو سکتا ہے انڈس لنک کنال اس پانی کو دریائے سن لے جا سکتی ہے دریائے کا اس مقام پر انڈس لنک کنال سے فاصلہ 28 کلومیٹر ہے